بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمو بحبل اللہ جمعہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الكریم ونحن علی ذالکہ ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین و حاضرین آئیے ہمارا آپ ایک مرتبہ حصول برکت کے لئے بارگاہ رسالت میں آپ میں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ وسیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم الصلاة وصلاة من علیك يا رسول اللہ صلاة وصلاة من علیك يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزرگو دوستو اور عزیز بچو آج میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر چند باتیں عز کرنے سے پہلے آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات ڈال دوں کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس پر مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات لکھی گئی وہ یہ کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے تم قرآن مجید کے احکام کو اچھے سے پکڑ لو ہر معاملے میں تمہیں قرآن کی ہی پیروی کرنی ہے ہر معاملے میں تمہیں قرآن کے احکام کو ہی ماننا ہے اگر تم ہر معاملے میں قرآن کی پیروی کرو گے قرآن کے احکامات کو مانو گے تو پھر یاد رکھو تم کسی بھی مقام پر کسی بھی منزل پر پہنچ کر کبھی گمرا نہیں ہو سکتے بزرگو اور دوستو یہ جو وقت گزر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر شاید اس پر بہت زیادہ تبصیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شوشل میڈیا اخبارات یہ سب یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ ساری دنیا کی اقوام مل کر صرف ایک مسلمان پر عملہ آور ہے ساری قومیں ایک ہو چکی ہیں اور مسلم تنہا کھڑا ہے اور صرف ایسا نہیں کہ یہ صرف ہندوستان کی حالت ہیں بلکہ پوری دنیا کی یہی حالت بنی ہوئی ہے اور جس کسی کنٹری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا ہوا ہے مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں کے لوگ تو آپسی جھگڑے سے اس طریقے سے صاحب پریشان ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں سنی شیعہ کو مار رہا ہے شیعہ سنی کو مار رہا ہے بریلوی دیوبندی کو مار رہا ہے دیوبندی تبلیغی کو مار رہا ہے بس یہ ڈراما وہاں بھی چل رہا ہے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں یہ تماشا بنا ہوا ہے اور اس تماشے کی وجہ کر مسلمان دن بہ دن تنزلی کی طرف چاہتا جا رہا ہے اگر تاریخ کو آپ پڑھئے گا تاریخ کے اور آپ کو پلٹئے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی تھی آٹھ سو سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور ٹھیک اسی طریقے سے اس ملک یعنی ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی لیکن کیا وجہ ہے کہ آٹھ سو سال کی حکومت کے باوجود آج اسپین میں مسلمانوں کے نام اور نشان دونوں مٹا دئیے گئے اور اب ہندوستان کی باری ہے یہاں بھی اب دھیرے دھیرے یہ کام جاری ہے اور اللہ نہ کرے یہ حالات جو موجودہ ہمارے اور آپ کے ہیں بہت جلد ہمارا بھی نام باقی نہ رہے گا نہ کوئی نشان باقی رہے گی ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ تو تاریخ کے اور آقوں سے پتہ چل گیا کہ صاحب اسپین میں آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی لیکن اس کے باوجود مسلمان پٹے مارے گئے بھاگنے تک کی نوبت آئی بھاگے اور جو بھاگ نہ سکے انہوں نے عیسائی جوائنٹ کر لی وہ عیسائی بن گئے کیا وجہ تھی اس کی اس وجہ کو بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو کہا جاتا ہے کمیوکیشن کی کمی رابطے کی کمی ایک دوسرے سے تعلقات بڑھانے کی کمی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے پر کبھی کوئی انسان غور اور فکر نہیں کرتا آج حالات کیا ہیں ہمارے مسلمان کا ڈیفنیشن اگر کسی سے پوچھا جائے تو مسلمان کا ڈیفنیشن کیا ہوگا ہم جیسے مولوی سے کوئی پوچھے تو کہیں گے بس بارہ ربیل اول آ رہا ہے جلوس نکال کے نعرے تکبیر نعرے رسالت کر کے پچم دربادہ سے چلیں گے اور منگل تالہ اب یہ مسلمان کا ڈیفنیشن مکمل ہو گیا ہے پھر دوسرا ڈیفنیشن اگیاروی آئے مرغہ زباہ کر کے کھا لو ہو گیا ستائیس رہ جب آج ہے کنڈا کر لو مسلمان بن گیا یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا ڈیفنیشن کیا یہی ڈیفنیشن ہے مسلمان کا کیا ایک مسلمان کی یہی پہچانے کھانے پینے سے مسلمان کی پہچانے آج اسی کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے ہی تو مسلمانوں کا چہرہ پوری دنیا میں داگدار کر کے یہ قوم دکھا رہی ہے کہ ہم جسے ماں مانتے ہیں یہ لوگ کھاتے ہیں اس کو اسی کھانے پینے کے چکر میں تو آج ہم پوری دنیا میں ذلت کے نگاہ سے دکھائے جا رہے ہیں اور یہاں کی حکومت ہمیں دکھا رہی ہے تو ایک بات تو سمجھنی ہوگی ہمیں ایک بات کو جاننا ہوگا ہمیں کہ اگر ہمیں اپنا وجود اپنا نام اپنی پہچان اگر باقی رکھنی ہے تو خود کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ان کو بتانا ہوگا جو نہیں جانتے ہیں اور یہ کب ہوگا یہ کمیونکیشن کے ذریعے ہوگا ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے ذریعے ہوگا ایک دوسرے سے سمپرک بنانے کے ذریعے ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے سے سمپرک نہیں بنائیں گے جب تک ہم ایک دوسرے سے بات اور چیت نہیں کریں گے جب تک ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں ہم اپنی بات ان تک کیسے پہنچائیں گے آج تو ہم نے اور آپ نے یہ مجاز بنا لیا ہے کہ کوئی اگر تبلیغی جماعت کا آدمی ہماری مسجد میں آئے تو پوری مسجد نہ پاک ہو گئی دھو اس کو کوئی اگر ایسا آگیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے بریلوی کے مسجد میں گھز گیا دھو دھو اس کو نفرت اس طریقے سے جیسے لگتا ہے کہ کوئی چھوہ چھوٹ کی بیماری لے کر کے آ گیا تھا آپ کیا اس نفرت کو اپنے دل میں جگہ دے کر کے اسلام کے اشارت کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی پہچان آپ کسی کو بتا سکتے ہیں صاحب دو ہی بات ہے اگر آپ کے دل میں گھرینہ ہے نفرت ہے تو آپ پھر کسی کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ سکتے اور آپ کے دل میں اگر محبت ہے تو پھر آپ کسی سے نفرت بھی نہیں کر سکتے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کر آپ کو گھن آ جائے نفرت ہونے لگے تو مان لیجئے کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے لیکن جس دل میں کسی کو بھی دیکھ کر محبت کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مسکن اور گھر بن چکا ہے اور یہ دل رکھ کر اگر آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر آپ دیکھئے دنیا آپ کو کیسے مانے گی کیسے جانے گی کیسے پہچانے گی بزرگو اور دوستو یہ سارے تفسرے کرنے کے بعد جو میں آپ کو اصل بات کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آٹھ سو سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی مگر حکومت کے باوجود مسلمان وہاں سے بھگائے گئے اور جو نہ بھاگ سکے جو نہ مر سکے انہوں نے عیسائی دھرم قبول کر لیا آج شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو لیکن گجراتی کچھ مسلمان اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں سن دو ہزار دو کا جب دنگا ہوا جس کو گودرہ کانڈ بھی کہتے ہیں یہ جو دنگا ہوا اس دنگے میں کیا کیا مسلمانوں نے نہیں کھویا شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ دے کہ جی ہاں کھویا تھا گھر جلا دیا مسلمانوں کا جی ہاں بلکل صحیح بات دکانیں لوٹی گئی جی ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دکان بھی لوٹی گئی دکانیں جلا دی گئی جی ہاں جلائی گئی دکانیں لوگوں کو مارا گیا تھا سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مرے تھے بلکل آپ سچ کہہ رہے ہیں اور کوئی نقصان اور کیا نہ اور تو کوئی نقصان نہیں آپ نے دیکھا کہ بھئی کن کن چیزوں کا نقصان ہوا دکان جلا مکان جلا جانے گئی مال لوٹا گیا یہ سارے نقصانات یہ سب ہمیں دکھ گئے لیکن ہمیں جو چیز نہ دکھ سکی وہ یہ تھی کہ صرف جان اور مال ہی نہیں لوٹا گیا بلکہ آج بھی گجراتی مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے اور اس وقت بھی لوٹا گیا آپ کو شاید نہیں معلوم ہے یہ پٹیل لگانے کا کونسیپ یہ فلانا بہت سارے الفاظ ہیں جو جوڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے نام کے آگے کچھ تو قبیلوں کی وجہ کر جوڑتے ہیں اور کچھ اس وجہ کر جوڑتے ہیں کہ صاحب اگر یہ نام ہم نہ جوڑیں گے تو پھر ہمارا حشر بہت برا ہوگا مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ہم اپنے نام کے آگے پاسوان لگائیں تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے مقصد صاف ہے نا کہ ہم دوسری قوموں سے اپنے جان کی حفاظت کی بھیق مانگ رہے ہیں ان کا سمبول لگا کر یہی مقصد ہے نا صاحب مسلمانوں کے دل سے یہ یقین تو ختم ہو چکا ہے یہ نظریہ تو بالکل مٹ چکا ہے کہ ہمارا محافظ اللہ ہے ہماری جان ہمارے مال ہماری تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے یہ یقین آپ کے دل میں ہے اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہوتا تو آپ اپنے نام کے آگے وہ سمبول نہ لگاتے جس سمبول کو لگانے سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری قومیں آپ کا بال باکا نہیں کریں گے آج کیا ہے تین طلاق کا مسئلہ ختم لوگ صبح سے پاس راج صبح سے پاس آج کے اخبار میں پڑھئے راستپتی نے اس پر مہر لگا دی چلیے معاملہ ختم ہو گیا اخباروں میں دکھایا جا رہا ہے کہ چند عورتیں لڈو کھلا رہی ایک دوسرے کو بھئی گالوں میں رنگیں لگا رہی ہولی منا رہی ہولی ان پاگلوں کو کون سمجھا ہے کہ رنگوں کا کھیل ہمارے ہاں نہیں ہے مسلمان ایک ہی بار کھیلتا ہے جب اسلام کی بات آ جائے تو خون کی ہولی کھیلتا ہے رنگوں کی ہولی نہیں کھیلتا ہے ان پاگلوں کو کون سمجھا ہے یہ بات ہم رنگوں کی ہولیاں نہیں کھیلتے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی تو ہم خون کی ہولی کھیلیں گے اور جب ہم نے خون کی ہولی کھیلی ہے تو ہمارے سامنے اچھے اچھوں نے سر کو جھکا دیا ہے ہم نے ان کو ان کی عقاد بتا دی ہے لیکن خون کی ہولی کھیلنے والے ہم جیسے بزدل نہیں ہوتے ہیں جو آج ہم بن بیٹھے ہیں اسی بات کو تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج بزدلی تو ہمارے دلوں میں اس طریقے سے گھر کر گئی ہے کہ اب یہ تو ہمارے اندر سے نکلنے کا نامی نہیں لے رہی ہے اور آج ہر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے گھر میں چھپا بیٹھا ہے اسلام کی بقا کے لیے کون باہر آ رہا ہے چھوڑیے صاحب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جبرن اسلام لوگوں سے منوائیے اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی کراحت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے جس کو دین کا راستہ اختیار کرنا ہے کرے جسے نہ کرنا ہے نہ کرے ہمارا اسلام کسی کو جبرن دین اور اسلام لانے کے لیے زبردستی نہیں کرتا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے محبت سے کوئی مان جائے تو اچھی بات ہے جبوریہ کوئی کام نہ ہو لیکن آج حالات کیا ہیں ہم پر جبوریہ تین طلاب کا مسئلہ تھوپا گیا ہے نہ ہم مسلمانوں پر کوئی ایکسپ کرنے کو تیار ہے مسلمان مگر ہم پر تھوپا گیا ہے یہ چیز خیر یہ ان کا مذہب ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو تھوپا جائے ہمارا مذہب کسی چیز کو تھوپنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب محبت سے آگے بڑھنے اور بڑھانے کی اجازت دیتا ہے یہ بہت بڑا جملہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے مادیم سے بہت دور تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں یہ آپ کا مذہب ہوگا کہ آپ کسی پر چیزوں کو تھوپتے ہیں ہمارا مذہب تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے دین میں کراہت نہیں ہے زبردستی نہیں ہے آسانی ہے دین کے اندر بزرگو اور دوستو ان باتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہے وہ جملہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ایک موقع سے فرمایا تھا اے اللہ اگر آج یہ سب مارے گئے اگر آج تُو نے ان سبوں کو مار دیا تو کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ دعا فرمایا تھی اے اللہ اگر آج تُو نے ان سبوں کو مار دیا آج یہ سب تیرے حکم سے مارے گئے تو اس روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا اگر آپ اپنے ذہن کو دوڑائیں تو یہ دعا جنگِ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب سارے لوگ سکون کی نین سو رہے تھے ہر طرف اندھیرہ سناٹا تھا ہر کوئی یہ سوچ کر بستر پر لیٹا تھا کہ جسم کو آرام دیتے ہیں کل صبح سے اس جسم کو تھکانا ہے مسلمان جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کل اللہ کی راہ میں ہمیں اپنی جان مچھاور کرنی ہے دشمنوں سے لڑنا ہے اس شریر کو تکلیب پہنچانی ہے اور جو کافر تھے وہ یہ اتمنان کے ساتھ سو رہے تھے کہ کل اٹھنا ہے اور سر صویرے ان کا کام تمام کر کر کے سارا معاملہ جیت کر ہمیں واپس گھر بھی جانا ہے ہر کوئی سکون کی نین سو رہا تھا مگر اس بیچ میں ایک ہی ایسا واحی شخص تھا جو پوری رات کروٹے بدل بدل کر کبھی سجدے میں کبھی رکو میں کبھی کھڑا ہو کر کبھی آسمان دیکھ کر کبھی زمین کی طرف نگاہ کر کہہ رہا تھا اے اللہ اگر آج تُو نے انہیں مار دیا تو کل کوئی تیرا نام لینے والا تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا پوری رات یہ دعا رہے ہی صاحب صبح ہوتی ہے یہی اللہ کے نظر مستجاب الدعوات جو دعا کر دیں دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ابھی بھی چلے جائیے آپ وادی عرب عرب کا علاقہ جنگ بدر کے آس پاس کا علاقہ جو بدر کا علاقہ ہے آپ دیکھئے جا کر وہاں کا علاقہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کیا صاحب کہ وہاں پر جبل رحمت یا آپ یہ کہلیں جبل الملائکہ اسے رحمت بھی کہہ لیجئے کیونکہ اس پر حضرت جبریل امی اترے تھے جبل ملائکہ فرشتوں کے اترنے کا جو پہاڑ ہے نا آج بھی وہاں پر موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی بیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ نے فرشتوں کی مدد کرائی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بدر کے میدان میں ایک چیز دیکھی گئے وہ کیا دیکھی گئے سامنے جو دشمن تھے ایک ہزار سبوں کے ہاتھ میں ہتیار سبوں کے پاس سارے سامان ہتیار سبھی چیزیں موجود ادھر تین سو تیرہ فقط تین سو تیرہ مسلمان اور ان کے پاس سب دو گھوڑے اور کچھ تلواریں تو وہ بھی ٹوٹی ٹوٹی زنگالو کوئی سازو سامان نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ اور یقین دے گی تلوار کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے ایک صحابی رسول کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو تلوار نہیں ہے سامنے دشمن کے پاس تلوار ہے ہم کیسے لڑیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ٹہنی آپ نے دیکھی ہوگی وہ ہلکہ سے ایسے مڑا ہوتا ہے بالکل تلوار کی شکل کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ٹہنی دی اور فرمایا یہ تیرے لیے تلوار ہو اب صاحب وہ صحابی کہہ سکتے تھے نا لکڑی کے مقابلے تلوار کی کیا اوقات لیکن ایمان اور عقیدہ دیکھئے مصطفی جان رحمت نے دیا ہے تو یہ لکڑی جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ بھاری بھرکم اور مضبوط ثابت ہوگی یہ یقین یہ نظریہ اسی نظریہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے دل میں جگہ دی تھی اسی نظریہ کو اس حوصلے کو بلند کیا تھا اللہ کے نبی نے اللہ پر یقین اتنا زبردست کروا دیا تھا اللہ کے نبی نے اور اس کام کو کرنے میں اللہ کے نبی کو پندرہ سال لگے تھے صاحب ایک دو سال نہیں پندرہ سال لگے تھے پندرہ سال کی پونجی تھی تین سو تیرہ مسلمان پندرہ سال کی پونجی یاد رکھیے میں آپ کو صرف ایک وہ جو مثال دے رہا ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے میرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے سامنے لوہے کی تلواریں اور ادھر لکڑی ہے مگر ایک صحابی لکڑی لے کر اور تیار کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اوہ ہمت ہے تو آگے آو دیکھ لیتے ہیں چلو دو دو مقابلہ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس چھڑی سے سامنے والے تلوار والے کو مارا ہے وہ زمین پر گیرا ہے اور مرا اللہ رب العزت جس کی مدد اور معاونت کرے تو صحاب لکڑی بھی تلوار کے مانند ہے خیر یہ چیز دیکھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی ہیں وہاں ایک جنرل کا رول ادا کر رہے ہیں جنگ کے میدان میں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی بالو اٹھائی اور اس طریقے سے بالو کو زمین پر گرائے اب لوگ سونچ رہے تھے کیا معاملہ ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالو گرائے اور بالو کو گرانے کیا حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرف کھڑے ہو جاؤ اس طرف کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بدل دیا اپنے صحابیوں کا وجہ کیا تھے دشمنوں کے پاس گھوڑے تھے وہ اگر گھوڑے دوڑاتے اور مسلمان اگر پیچھے کی طرف پڑتے تو ہوا ہوا کے ذریعے بالو اڑتا ہے نا صاحب ذرات اڑتے آنکھوں میں پڑتے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی لڑنے میں ان کو تکلیف پہنچتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے رخ کے مخالفت میں مسلمانوں کو کھڑا کیا اور جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ میں صرف ایک نبی نہیں ہوں اگر دیکھ لو تو میں ایک ایسا رہبر ہوں میں ایک ایسا شہزوار ہوں کہ مجھے جنگ کا بھی ہنر آتا ہے ضرورت پڑ جائے تو میں لڑنے کا بھی ہنر رکھتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا سے بھی کام چلا سکتے تھے دعا سے کام نہیں چلا جنگ ہوئی جنگ بدر میں جنگ ہوئی کے نہیں ہوئی ساں ہوئی نا جنگ ہوئی مارے گئے کفار پکڑے گئے کفار یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ تاریخ اس بات کے لئے گواہی دے رہی ہے میں یہ واقعہ آپ کو صرف اس مقصد کے تحت سنا رہا ہوں کہ مسلمانوں وہ صحابی کیسے تھے وہ بھی اس وقت مینوریٹی تھے علب سنکھیک تھے تھوڑے تھے جیسے اس ملک میں ہم تھوڑے ہیں نا ویسے وہ بھی اس ملک میں تھوڑے تھے مگر تھوڑے کے باوجود انہوں نے جو میجوریٹی میں لوگ تھے ان کے دانت کھٹے کر دی کون سی طولت تھی ان کے پاس آپ سے آپ سب سے میرا یہ سوال ہے آپ کہتے ہو ہمینوریٹی میں ہم تو بس تیس کڑوڑ ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہم تو ایک دم نیہتے ہیں بیکار ہیں کچھ بھی نہیں وہاں بھی تو نیہتے لوگ تھے وہاں ان کے پاس بھی ہتیاب نہیں تھا اگر آپ یہ کہتے ہو وہ کم تو ان سے بھی کم آپ ہیں مگر صاحب وہ جنگ جیت گئے آج پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جھانک کر کے دیکھ لیجئے ان کا نام لینے والا باقی ہے وہ کیسے جنگ جیت گئے بس ایک چیز تھی ایک بہت بڑی چیز تھی وہ کیا وہ جتنے صاحبی تھے ان کا بس ایک ہی کام تھا ایک ہی چیز ماننا تھا ان کا جو میرے نبی کہتے ہیں وہی سچ ہے جو میرے نبی کہتے ہیں وہی سچ ہے اور میرے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو رب سے تمہیں جڑنا پڑے گا اور رب سے جڑنے کے لیے اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے جس کا ایک سرہ ایک رسی کے مانند ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کی پیروی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے احکام کی پیروی کرو اللہ سے قربت پائے رکھو گے اور جب اللہ سے قربت تمہیں ملی رہے گی تو پھر تمہاری دنیا کے اندر کوئی بھی تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا ہے مسلمانو آج ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی اگر کسی بات کی ہے تو نظریہ اور عقیدے کی کمی ہے آج عقیدے کے معاملے میں ہم اتنا کمزور ہیں نظریات کے معاملے میں ہم اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ صاحب مجھے ایمانداری سے آپ بتائیے آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کسی بھی آدمی کو اس بات کی ذرا سا بھی فکر ہے کہ میرے دل میں اگر ایمان باقی نہیں رہے گا تو ہم اللہ کے ہاں کون سا مولے کر کے جائیں گے کسی آدمی کے دل میں ہے یہ ذرا سا بھی کہیں پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی ہاں ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس دعویٰ کی دلیل ہے اس کے پاس نہ پڑے گا ہمیں تو ہم کہیں گے جی ہاں وہ دلیل نماز ہے آپ پڑھتے نہیں اسی دعویٰ کریں گے تو ماننے والی تو بات ہے قرآن کی تلاوت ہے صاحب آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے دعویٰ کریے کی نہیں صاحب ہمیں اس بات کا غم یا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں معاملہ الگ نہ ہو جائے بزرگو اور دوستو عقیدے تھوڑا سا درست کیجئے اور عقید اگر ہمارے درست ہوں گے تو پھر یاد رکھئے ہم کبھی بھی کسی بھی میدان میں لوگ لاکھ قانون بناتے رہیں ہم کسی میدان میں پیچھے نہیں آسکتے آج ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ ہے کہ آج ہم پر اتنے سارے مظالم جو ہے نا وہ ڈھائے جا رہے اتنا سارا ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے صرف ہمارے عقیدے کی کمی کی بنیاد پر ہم سب کو اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کے عقید کو درست فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے اور صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ ہر سب کے لیے ہے جو ایک بہت سوچنے کی بات ہے دیکھئے میں اس طریقے کی عموماً باتیں نہیں کرتا لیکن کچھ باتیں جو میں ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہوں اور جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اگر اس ضرورت سے ہٹ کر یا اس کی مخالفت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پتہ نہیں میرے اندر ایک بیچینی سی پیدا ہوتی ہے بڑے معذرت کے ساتھ بڑے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ستر سال لگ بھگ اس ملک کی آزادی کو ہو گئے ستر سال خانکاہیں جیسی تھی آج بھی ہیں ادارے جیسے تھے آج بھی ہیں مساجدیں جیسی تھی آج بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے جائدادیں خانکاہوں کو پہلے بھی ملی ہوئی تھی آج بھی بہت ساری جائدادیں ہیں یہ آپ لوگوں سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے یہ امانداری سے بتائیے گا ذرا سمجھیں کتنی خانکاہیں ہیں کتنے ادارے ہیں یہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں یہاں پر عقاف کی سیکڑو سیکڑو بگہ زمینیں ہیں مسجدوں کی جی کتنی ہیں یہ جائدادیں ستر سال سے پہلے سے ہیں یہ سب مگر کیا ان جائدادوں کا استعمال مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے کسی یونیورسیٹی میں کیا گیا کنوٹ خانکاہوں نے مل جل کر کے کوئی یونیورسیٹی بنا دیا جی کیا گیا یہ ایک بچارہ ہے لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں لیکن اس نے یہ کام کر دی آج کے یوگ میں اسے لوگ آزم خان کہتے ہیں اس نے یونیورسیٹی خائم کی کبھی موقع ہو تو جائیے گا دیکھئے گا اس کی یونیورسیٹی کیا اس نے یونیورسیٹی بنایا ہے بہت زبدیس اس بندے نے کام کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد کسی خانکاہ نوقاف کے لوگوں نے کسی نے یہ کام نہیں کیا کسی ادارے نے یہ کام نہیں کیا اس آدمی نے لوگوں سے لے کر اپنا لگا کر یہ کام کیا اور عالی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو آج دیکھیں حکومت اس کے پیچھے پڑ گئی بری طریقے سے کتنے لوگوں نے اس کی مخالفت میں بولا موافقت میں بولا چلیے کوئی خانکاہ کہ یہ آدمی بول دیتا کوئی مسجد کا امام بولتا ہے میں ہوں میں بول رہا ہوں میں ہوں میں بول رہا ہوں آزم خان نے مسلمانوں کے ہت کے لیے یونیورسیٹی قائم کی مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا نظام اس نے وہاں رکھا وہاں بچے پڑ رہے ہیں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انکواری بیٹھ گئی حکومت نے اس کے خلاف سادش کر دی ہم سب مل کر دعا کرے اللہ رب العزت اس سادش دے اس ادارے کو بھی محفوظ رکھے اور اس ادارے کے بانی کو بھی اللہ محفوظ رکھے میں یہ آواز صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ شاید میری آواز کچھ بڑے لوگوں تک بھی پہنچ جائے میں تو بہت چھوٹا اور معمولی سا آدمی ہوں لیکن بڑے لوگوں تک پہنچ جائے جو کام ہم نے نہیں کیا ستر سالوں میں اگر کوئی کر رہا ہے تو کم از کم ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہئے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہئے آپ میں سے بہت سارے لڑکے ہیں جو واتس اپ یوز کرتے ہیں فیس بوک یوز کرتے ہیں میں سب سے ریکویس کروں گا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ آزم خان کے ساتھ جاؤ اس کے معافقت میں بولو اس کے سپورٹ میں بولو کیونکہ تمہارے لئے اس نے کام کیا ہمارے لئے اس نے کام کیا مسلم کمیونیٹی کے لئے اس نے کام کیا اور اس ملک میں جو بھی مسلم کمیونیٹی کے لئے کام کرے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہم سب کے سمرتھن میں اور صرف یہی نہیں ہم یہ کہتے ہیں جو انسانیت کے لئے اچھا کام کرے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر انسانیت کے لئے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم سارے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج مسلمان ہونے کے باوجود آزم خان تنہا ہے اس بات کے لئے بہت افسوس ہے آج ہمارے جھگڑے قربانی کے چمڑے کے لئے بڑے زبردست چل رہے ہیں کاٹ کے زمین میں گار دو تو آسمان میں اڑا دو تو ہوای جہاز سے گرا دو بل بل ترہ ترہ کے ڈرامے چل رہے ہیں آج سب ملوی اسی چیز میں پریشان اس چیز میں پریشان نہیں کی ہو کیا رہا ہے ہمارے سے اس چیز کے لئے کوئی پریشان نہیں نہایت افسوس کی بات ہے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا کر دے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکے کہ ہم کس دور میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعاوں پر بھروسہ رکھنے کی بات نہیں کری ہے اگر دعا پر بھروسہ کی بات ہوتی تو جنگ بدر میں حضور اپنے صحابیوں کو نہیں اتارتے میدان میں کہتے سب گھر میں بیٹھو دعا کرتے اللہ تعالیٰ سب کو جلا دے اور کر دیتے ہیں آسمان سے آپ کے بارش ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی آپ میں سے ہے کسی کا یقین کی نا حضور کرتے نہیں ہوتی ایسا ہے اگر کوئی سوچ رہے تو اس کا ایمان غارت ہو جائے میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دے رکھے تھے مگر اللہ کے نبی نے صرف دعا پر رہنے کو نہیں کہا کہا پریکٹیکل بھی اترو میدان میں آج ہم سب یہاں بیٹھ کر دو کہ اللہ ہم لوگوں کے حالات بدل دعا سے نہیں ہوگا خود اترو میدان میں خود آؤ سامنے تم کہتے ہو طلاق سلاسہ پر بھی لاکھ لاؤنا بھائی تم تین طلاق کیا سو طلاق پر بھی لاکھ کر کے کھڑا کر دو ہم شادی کریں گے تو اسلام کی طرح اور طلاق کا بھی معاملہ ہوگا تو اسلام کی طرح ہم جب یہ کام کرنا شروع کر دیں گے لاکھ تم بھی لاتے رہو کیا مسئلہ ہوگا لیکن ہمارے شادیات میں دیکھ لیجئے بغیر حلدی کے شادی نہیں بغیر دھولک کے شادی نہیں بغیر نتھنی کا شادی نہیں یہ کون سی شادی ہے یہ ہندوستانی شادی جہاں تک اسلامی شادی کی بات ہے تو دیکھئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اگدم سادی سی شادی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن آج ہماری شادی میں نہ اسلام ہے نہ ہمارے طلاق کے معاملے میں اسلام ہے آپ جس دن خود اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیجئے گا اسلام کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو ہم مسلمانوں سے ہے یاد رکھ لیجئے معاف کیجئے گا بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ خطرہ ہم مسلمانوں سے اسلام کو ہے غیروں سے نہیں ہے اسلام کو کیونکہ ہم نے خود اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم غیروں کا کیا رونا روئے یاد رکھئے مسلمانوں اسپین نے وہ دن دیکھ لیا ہے ہندوستان کو وہ دن دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج تم اگر اسلام پر چلنا شروع کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا شروع کر دو قرآن اور اللہ کے احکام پر چلنا شروع کر دو تو یاد رکھو اس ہندوستان سے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا ہے یاد رکھ لیجئے کوئی ہلا نہیں سکتا خاجہ اجمیری جب آئے تھے بڑی کوشش کی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہاں سے بھاگ جائے یہ بندہ لیکن صاحب یہ اسلام پر مکمل عمل کرنے والے تھے ارے خود خود خاجہ غریب نواز کا واقعہ معلوم ہے نا بھئی جہاں سے ان کو زبردستی اٹھایا گیا وہاں پر بادشاہ کا راجہ کا اونٹ بیٹھتا تھا اور جب بیٹھا تو اس کے بعد دوسرے دن اٹھانے ہاں تو اونٹ اٹھ نہیں رہا جم گیا نا بھئی اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں جانور بیٹھ جائے تو وہ جم جائے تو اسلام کا ماننے والا اسلام کا فالوور جہاں جم جاتا ہے نا اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے کوئی نہیں اکھاڑ سکتا ہے اور اس کی جگہ پر عام انسان عام جانور بھی چلا جائے تو وہ جم جاتا ہے اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے یہ بزرگوں کے واقعات ہم دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں اونٹ بہن گیا نہیں اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو دیکھو اسلام کا ماننے والا جہاں پر جم جائے وہاں پر اگر اللہ کی کوئی دوسری مخلوق آ کر کے رہے تو اللہ اس کے بھی پیر کو ثابت قدمی کے ساتھ جمع دیتا ہے واقعے کا اس رخ بھی دیکھو یہ رخ بھی دیکھو اگر آپ اسے دیکھو گے تب آپ کو سمجھ مائے گا اگر بزرگوں کے واقعات بزرگوں کے کرامات کے اندر کون کون سے حکمتیں ہوتی تھیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ